موسیقی موسیقی وزیراعظم نے جنگ کے بعد کے افغانستان کو تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا عیادہ کیا ہے موسیقی وزیراعظم نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پچھتر میں اجلاس کے موقع پر ترقی کے لیے سرمایہ کاری کے موقع پر ایک آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونہ وبا کے تناظر میں ترقی پذیر ملکوں کی مالی امداد کیلئے پانچ سو ارب ڈالر کے فنڈ کے قیام میں تعاون کریں موسیقی وفاقی کابینہ کو آج بتایا گیا ہے کہ حکومت برامدات اور ضرر مبادلہ کے زخائر بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے موسیقی وزیراعظم امنان خان نے جنگ کے بعد کے افغانستان کو تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا عیادہ کیا ہے انہوں نے یہ بات افغانستان کی قومی مفاہمت کے لیے آلہ کانسل کے چیئرمن ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے گفتو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وزیراعظم نے اس درینہ موقف کا عیادہ کیا کہ افغانستان میں تنازعہ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور سیاسی حلی آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ ہے انہوں نے اس عمر پر اظہار تشکر کیا کہ آرمی برادری نے اس موقف کو تسلیم کیا ہے اور افغان عمر عمل میں سہولت دینے میں پاکستان کے مذبت کردار کو بھی سراہا ہے وزیراعظم عمران خان نے امیر ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وبا کے تناظر میں ترقی پذیر ملکوں کے لیے مالیاتی امداد کی غرض سے کم سے کم پانچ سو عرب ڈالر اکٹھے کرنے میں مدد کریں آج نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں ترقی کیلئے سرمایہ کاری کے بارے میں سربراہ اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے پانچ سو عرب ڈالر کا فنڈ فرام کیا جانا چاہیے انہوں نے گروپ بیس کے رکن ممالک کے کرزے موخر کرنے کے پروگرام میں مزید ایک سال توسیر پر بھی زور دیا مگر اس پروگرام کے تحت تحمل کی درخواد سے ملک کی کریڈٹ ریٹنگ متاثر نہیں ہونی چاہیے انہوں نے ترقی پذیر ملکوں میں اضافی دس خرب پچاس ارب ڈالر کی فرامی کے لیے اقوام متحدہ کی انفرسٹرکچر فیسلیٹی قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ عالمی مالیاتی فنڈ نے تقمینا لگایا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کو کرونا وبا سے معیشت کو ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے اضافی دو خرب پچاس ارب روپے درکار ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے سمارٹ لوگ ڈاؤن نے وائرس کے پھیلاؤ کو خوش قسمتی سے روکا ہے وفاقی کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ حکومت برامدات اور غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں اضافے پر توجہ دے رہی ہے اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت نے بنیادی مالی خسارے میں نمائن کامیل آنے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی نویت اور مایار کو بہتر بنانے اور قرضوں کے بارے میں نئی مصنوعات متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ حکومت قرضوں کی مد میں دس ارب ڈالر سالانہ ادا کر رہی ہے جبکہ ماضی کی حکومتیں پانچ ارب ڈالر سالانہ ادا کر رہی تھیں کابینہ کو بتایا گیا کہ پاکستانی کرنسی کی اصل قدر کی بحالی کے لیے گزشتہ سال حکومتی قرضوں میں ستر کھرب سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا جبکہ کرونا وائرس سے دس کھرب روپے کا نقصان ہوا اجلاس کو بتایا گیا کہ روہ سال کے دوران ابدائی خسارہ دس کھرب پچاس ارب سے کم ہو کر دس کھرب روپے رہ گیا ہے پاکستان نے گرگت بلتستان میں انتخابات سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کی غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کو یک سر مسترد کر دیا ہے آج اپنے گویان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زائد حفیظ چوزری نے کہا کہ بھارت کو مسئلے پر بات کرنے کا کوئی قانونی اخلاقی اطاریخ کی حق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے جھوٹے اور منگھرت دعویوں کی تقرار سے نہ تو حقائق تبدیل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پاماریوں سے توجہ ہٹائی جا سکتی ہے قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برہ دفاع کے ارکان نے نہ صرف علاقے میں حالات بہتر بنانے بلکہ ملک میں قیام امن و استحقام کے لیے پاک خود کی کوششوں کی تعریف کی ہے ان خیالات کا اظہار قانون سازوں نے کمیٹی کے سربراہ کی زیر قیادت آج شمالی وزیرستان کے دورے کے موقع پر کیا وفد نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی جادت چڑھائی اور فاتح خانی کی اس موقع پر وفد کو آپریشن رد الفساد اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر جاری دیگر کاروائیوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا پیٹرولیم کی معاون خصوصی ندیم باپر نے کہا ہے کہ معاشی فوائد کے حصول کے لیے پیٹرولیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے آج سناباد میں ایک سیمینات سے خطاب کرتے ہوئی انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم کا شعبہ ملک کی مجموعی پیداوار میں اضافے میں موثر کردار ادا کر سکتا ہے بشرتک کے نیجی سرمایہ کاری سے ایک مسابقتی ماحول پیدا کر کے حکومت کی اجارہ داری کو کم کیا جائے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے امیر کوئی شیخ صباح احمد صباح کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اضافہ کیا ہے آج ایک بیان میں وزیر خارجہ نے دعا کی کہ اللہ مرہوم کو جنت میں جھگا دے انہوں نے کہا کہ مرہوم کے دور میں پاکستان اور قویت کے درمیان دو طرف تعلقات میں گناہ قدر اضافہ ہوا ہے اسی کے ساتھ خبریں خاتم ہوئیں مزید خبروں اور تذنیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو.gov.p کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے